بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فورٹینائی نیوز کے ریشٹل پیر فارم سے میں ہوں بابرہ بشارت تمام طریفی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے تمام درود و سلام نبی اخرز ماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ناظرین آج کی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی پروگرام کیا کون کون سے خبریں شامل ہوں گی آج سنم جوید اور آلی حمزہ کا معاملہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بشرا بی بی کو زہر دینے کا انکشاف ہوا ہے یہ بڑا خوفناک معاملہ ہے اور اس معاملے کے کیا تفصیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جو ججز کا ایک بینچ بنایا گیا ہے جو چھے ججز کے معاملے کے اوپر سو موٹو لیا تھا چیف جسٹس جسٹس کازی فائزی سا نے اس معاملے کے اوپر جو وہ پی ٹی آئی نے اس بینچ کو جو ہے وہ نامنظور کر دیا ہے اور پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ اس کو پھل پورٹ بنایا جائے یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر یہ جو سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا اس کے اوپر ہیرنگ ہے بہت والے دن دن یارہ وجہ کا ٹائم جو وہ فکس کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہیرنگ ہونی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو سو موٹو کا معاملہ ہے یہ ججز کے اوپر پریشر کا معاملہ ہے کہ ججز کے اوپر جو ان کے کام کے اندر رکاوٹ ڈالی جاری ہے ان کے اوپر مقصود فیصلے لینے کے لیے جو ہے وہ پریشر ڈالا جاری ہے اس پریشر کا آج ایک اور جو ہے اس کے سامنے آیا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے آٹھوں جسٹسس کو ایک مشکوخ خط جو ہے وہ ان کو ملا ہے تمام جسٹسس جسٹس کو لیدہ لیدہ جو ان کے اڈریس کے اوپر جو ایک مشکوخ خط ملا ہر ایک مشکوخ خط کے اندر جو ہے وہ ایک پاورڈر پایا گیا اس کی تفصیل کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ سینٹ کے آج انتخابات تھے پورے پاکستان کے اندر تمام سبائی ساملیز کے اندر اور قومی ساملی کے اندر اور اس کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سینٹ کی انتخابات سے شروع کر لیتے ہیں آج دو اپریل جو ہے دوزار چوبیس کو سینٹ کے جو نصف نشستیں تھی اس کو پر انتخابات ہونے تھے پنجاب کے اندر جو ہے وہ یہ تمام جو مید واران تھے وہ بلا مقابلہ پہلے ہی منتقل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سندھ کے اندر مرکز کے اندر اور کے پی کے اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ سینٹ کے جو تیس ممبرز تھے ان کا انتخاب ہونا تھا باقی جوگوں پہ تو یہ انتخاب ہوا ہے قومی اسمبلی کے اندر بھی ہوا سندھ اسمبلی میں ہوا بلوچستان میں بھی ہوا لیکن خیبر پختونخواہ اسمبلی میں یہ انتخاب جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے منصوب کر دی ہیں موخر کر دی ہیں اور یہ اس کے موخر کرنے کے وجہ یہ ہے کہ کے پی کے اسمبلی کے اندر جو مقصوص نشیستوں کا معاملہ ہے وہ مقصوص نشیستوں کے پر جو حلب برداری نہیں ہو سکی ہے یہ کے پی کےlaws ہماری بنتی ہیں جبکہ الکشن کمیشن جو اس سے پہلے یہ قرار دے چکا ہے اور پشاور آئی کول بھی یہ قرار دے چکی ہے یہ مقصوص نشیستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو کے لینکس انی اطافت کانسل کو آلائٹ نہیں کی جا سکتی ہیں لیکن کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا چکی دیکھتے ہیں اب سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کو وہ مقصود نشیستے واپس کرتا ہے یا نہیں کرتا اور معاملہ دیکھتے ہیں آگے چلے گا فیلال جو ہے وہ کے پی کے اسملی کے اندر جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو چکا ہے جو آج وہاں پہ فورا وہاں پہ موجود تھے الیکشن کمیشن کا عملہ جو وہاں پہ موجود تھا پوری کیاریاں تھیں لیکن وہاں پہ جو ہے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ الیکشن سینٹ کے الیکشن کو آہ جو ہے ملتوی کر دیا جو ناظرین آتے ہیں اس کے بعد آہ سپریم کورٹ کے اندر کل جو ہے وہ ایک بہت بڑی ہیرنگ ہونے جا رہی ہے یہ ہیرنگ جو ہے یہ آہ پہلے سو موٹو ایکشن اوپر ہو رہی ہے جو قاضی آہ فائز عیسیٰ صاحب نے جو سو موٹو ایکشن لیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آہ کل پہلے اس کی جو ہیرنگ ہونے جا رہی ہے اور یہ سو موٹو لیا ہے چھ ججز کے خط کے معاملے پر جنس کے اندر آہ ججز نے یہ اس بات کو بتایا تھا کہ ان کو ان کے پیش آورانے معاملات کے اندر پریشر کا زامنہ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اگزیکٹیو اور اگزیکٹیو کے طرح جو آپریٹیو آہ تھے انٹیلیجنس آپریٹیو تھے ان کی طرف سے ان کو پریشر رائز کیا جا رہا تھا مقصود فیصلے حاصل کیے جا رہے تھے اور یہ فیصلے حاصل کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ کافی عرصہ سے جاری تھا اس سے پہلے ایک سال قبل بھی جو ہے وہ ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھ چکے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد آئی کو متعدد بار اس بارے میں انفارم کر چکے ہیں دو دفعہ تحریر طور پر انفارم کر چکے ہیں لیکن معاملہ جن قطوع تھا ابھی تک کسی جگہ پہ بھی ججز کو آہ اس معاملے میں جو ہے وہ آہ کوئی ان کی شنوائی نہیں ہوئی تھی بلاخر ججز نے سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھا اور آہ بڑے پریشر کے بعد حکومت ایک انکوائر کمیشن بنایا اور اس انکوائر کمیشن کا جو سربراہ مقرر کیا گیا تھا جسٹر جلانی کو انہوں نے اس بات کو پر انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ معاملہ آرڈی انہوں نے ججز کو ہی بھی جائے سپریم کورٹ کو ہی بھی جائے تو بہتر یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہی اس کورٹ ایکشن لے بلاخر کازی فائز ایسا نے اپنے اٹینیور کا جو پہلا سو موٹو لیا ہے اور پہلا سو موٹو لیتے ہوئے انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا کل بودھ کے دن دن گیارہ بجے جو ہے اس کیس کی ہیرنگ ہونے جا رہی ہے دیکھتے ہیں اب آہ کازی فائز ایسا صاحب اور ان کے ٹیم جو ہے وہ اس کیس کو کس طرح سے آگے بڑھاتی ہے دوسری طرف آپ کو بتاتا ہے جو لوگ پاکستان تحریکین صاحب کے آہ سیکٹری انفرمیشن راو پسند نے جو ہے وہ دیگر آنگ ماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس جو یہ سو موٹو کے لیے جو بینچ تشکیل دیا گیا ساتھ رکھنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا اس بینچ کی تشکیل کو اکثر مستل کر دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ اتنا اساس معاملہ ہے کہ اس کے پر پوری سپریم کورٹ کو فل کورٹ بیٹھ کے اس کو کیس کو سننا چاہیے تمام ججز کو سننا چاہیے اور اپنی اپنی دانس کے مطابق اس کے اوپر فیصلہ دینا چاہیے کہ یہ آیا کہ یہ پریشر جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر کس طرح سے آتا ہے اور اس پریشر کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے اس پریشر کے ہوتے ہوئے جو فیصلے کیا جائیں گے ان فیصلوں کے جو اثرات ہمارے قوم کے اوپر ہمارے معاشر کے اوپر ہمارے ملک کے اوپر پڑھ رہے ہیں ان اثرات کو کس طرح سے زائل کیا جا سکتا ہے راو فسند کا مطالبہ تھا پاکستان تاریخ انصاف کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ ہم اس ساتھ رکنی لارجر بینچ کو مستر کرتے ہیں اور اس کیس کے لیے فوری طور پر فل کورٹ تشکیل دی جائے تمام چودہ کے چودہ ججز جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کیس کو سنیں اس سے پہلے بھی فل کورٹ کا جو ہے وہ مطالبہ ماضی کے اندر آتا رہا یہ مطالبہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھی بلخصوص نون لیگ جو تھی وہ اس مطالبے کو پر بڑی شدو منت سے بات کرتی تھی اور ہمیشہ فل کورٹ بنانے کی بات کرتی تھی پریکٹرس اینڈ پروسیجر بیل ہوتا تھا یا آرمی کورٹس کے بارے میں ہوتا تھا یا دیگر کیسز ہوتے تھے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا جسٹس عمر اتا بندیال جب چیف جسٹس تھے تو اس وقت ان کے اوپر اس بات کا بڑا پریشر تھا کہ وہ فل کورٹ بنائے لیکن اب جب یہ معاملہ واقعیتاً فل کورٹ کی طرف جانا چاہیے جب تمام ججز کے جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ سامنے آنی چاہیے اور اس کے مطابق جو یہ فیصلہ کرنا کیا جانا چاہیے کیونکہ اس فیصلے کے ساتھ جو ہے وہ صرف جلجز منسلک نہیں ہے اس فیصلے کے ساتھ میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہ فیصلہ جو ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ یہ اس کے ساتھ پچیس کروڑ عوام کا مستقبل جڑا ہوا ہے اور اس فیصلے کو فل کورٹ کے ذریعے ہی سنا جانا چاہیے تھا وقلا کے جانب سے یہ بہت سارے مطالبات ہیں پاکستان کی سیول سوسائٹی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اب یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس معاملے کے اوپر فوری طور پر فل کورٹ بنایا جائے ناظرین آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ جو کیس جو سو موٹو لیا گیا ہے یہ ججز کے اوپر پریشر کے معاملے پہ تھا اور اس پریشر کے اوپر ایک اور پریشر کا اضافہ ہو گیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام جسٹیسز جو آٹھ جسٹیسز وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان تمام جسٹیسزز کو لیدہ لیدہ خط محصول ہوئے ہیں ایک ہی نام اور اڈریس سے اور اس پر اڈریس تو نہیں ہے نام ہی خالی لکھا اور کسی خاتون کے نام سے جو وہ خط محصول ہوئے ہیں اور جب ایک ججز کے جو سٹاپ اکسر کے انہوں نے جب اس خط کو کھولا تو اس کے اندر سے پاورڈر رامد ہوا تو فوری طور پر یہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا تو جب معلوم ہوا کہ تمام آٹھوں کے آٹھ جسٹیسز کو یہ مشکوک خط محصول ہوئے ہیں اور ان کے اندر پاورڈر ہے فوری طور پر فرانسک والوں کو بلا لیا گیا ہے اور پولیس نے اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا اور اس کو پر تفشیش کا آغاز کر دیا کہ یہ خط کس نے بجوائے اور خط بجوانے کا مقصد کیا تھا اور خط کے اندر جو مقصود پاورڈر ہے وہ کس قسم کا کوئی زہریلا پاورڈر ہے یہ سافظر ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کوٹ کی کار کردگی کو متاثر کرنے والی بات ہے ججز کو پریشوریز کرنے والی بات ہے اور کسی قسم کے مقصود حالات یا مقصود فیصلے حاصل کرنا ہی اس کا مقصد ہو سکتا ہے اور یہی کیس جو ہے قاضی فائزی ساتھ جو ہے وہ کل سننے جا رہے ہیں اور جو لارجر بینچہ وہ یہ سننے جا رہے ہیں اور اب یہ مزید جو ہے سپریم کوٹ کو پر بھی ایک پریشور آ گیا کہ جب یہ ججز کو ابھی تک جو مسلسل کانٹینسلی ابیتہ کی انحالات کا سامنا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ فل کوٹ کا تشکیل دیا جانا ہی زیادہ مناسب ہے جو ناظرین اس کے ساتھ آستا آپ کو بتاؤ کہ آج آڈیالا جیل کے اندر ون نینٹی میلین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی اور اس کیس کی سماعت کے تدر میں بشرا بی بی کو بھنی گالہ سے آڈیالا جیل منتقل کیا گیا وہاں پہ وہ کیس کی سماعت ہوئی اس کی سماعت دوران عمران خانے اور بشرا بی بی نے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئی یہ بتایا کہ بشرا بی بی کو کھانے میں زہر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے ان کا میدہ خراب ہے ان کے زبان خراب ہے ان کی آنکھوں کے نیسے سوجن ہیں ان کو اپنے کھانے کا ذہکہ جو وہ کڑوا محسوس ہوتا ہے لیکن ان کی ابھی تک کسی قسم کی ان کو طبیعہ امداد مہیا نہیں کی گئی آج بشرا بی بی اور ان کو زہر دیا گیا ہے اس بات کو یہ پہلے بھی رپورٹ کیا گیا تھا کہ بشرا بی بی کو شاید کے اندر زہر ملا کے دیا گیا ہے اب بشرا بی بی نے صافیوں سے بات کرتے ہو کہا کہ مجھے میرے آہ میں سورس نے بتایا میں اس کا نام ظاہر نہیں کروں گی کہ جیل کے کھانے کے اندر مجھے کھانے میں مجھے ہارٹک کے تین کترے ملا کے دیا گیا ہے جس کی وجہ سے میری یہ طبیعت خراب ہو رہی ہے اور مجھے آہ مختلف قسم کے آہ میڈیکل ایشیوز کا سامنا ہے عمران خان نے فوری طور پر یہ مطالبہ کیا کہ بشرا بی بی کا فوری طور پر میڈیکل چک اپ ہونا چاہیے اور یہ چک اپ جو ہے وہ ڈاکٹر آسم جو ہے جو شوکر خانوں کے ڈاکٹر ہیں ان کے ذریعے ہونا چاہیے ایک جنئر ڈاکٹر کے ساتھ کے ذریعے کریا گیا چک اپ جو ہم اس کو مطمئن نہیں ہے فوری طور پر بشرا بی بی کو ان کو سید کی جو تبیس ہوتے ہیں ہیلتھی فیسیلٹیز ہیں ان کو پروائیڈ کی جانی چاہیے جو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریکن ساتھ کی خواتین کارکنان جو پچھلے دس ماہ سے تقیبا وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں جس میں سنم جوید اور علیہ حمزہ تا حال کہہ دے اور اس کے ساتھ یاسمین رشد بھی ابھی تا کہہ دے رہے ہیں اور اب جو سنم جوید اور علیہ حمزہ کو جو لہور کے جو کیسز میں ان کو زمانت مل چکی ہے تو اب ان کو اسی طریقہ کار کے مطابق اب پورے پاکستان میں شہد دوبارہ پھیلانے کا اعلان ہے طریقہ کار ازمایا جا رہا ہے اب ان کو لہور سے ایک میاں والی کے کیس کے اندر جو ہے ان کو دوبارہ سے گرفتار کر کے وہاں پر میاں والی پہنچایا گیا اور میاں والی کے جو بعد ان کو اب سرگوردہ کی عدالت کے اندر آج پیش کیا گیا وہاں پر دہشت گردی کی ایک پرچم کے اوپر درجہ ہے کہ نو مئی کے واقعات کے اندر انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو اکسایا اور دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کے اندر ان کو ملوظ کروایا ہے جس میں کچھ پولیس جو ملازمین تھے وہ دن زخمی ہوئے تھے اور کچھ جو سرکاری گاڑیاں تھے پولیس کی گاڑیاں تھے ان کو نقصان پہنچایا گیا تھا دہشت گردی کا مقدمہ ہے یہ انتہائی افسوسنا کا عمل ہے کہ خواتین کے بارے میں جو یہ رویہ اختیار کیا گئی یہ انتہائی قابل مضمت ہے اس کو جتنی اس کی کنڈیمیشن کی جائے اتنی ہی کم ہے اور یہ طریقہ کا جو انتہائی بونڈا طریقہ ہے خواتین کو پہلے لہور کے اندر جو دہشت گردی کے مقدمات میں ایک نہیں درجن سے زیادہ مقدمات میں ان کو ملوث رکھا گیا بار بار ان کے اوپر جو ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرا کے بعد تیسرا مقدمہ درج کیا گیا اب ان کو جب وہاں سے ان کو زمانتے ملی ہیں تو وہ اب ان کو پوری طور پر جو ہے وہ میاں والی درگودہ کے ایک مقدمے میں بلوث کر کے وہاں پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج جج صاحب تھے انہوں نے اس دہشت گردی کے مقدمے میں سنم جوید خان اور علیہ حمزہ کو جو ہے وہ پندرہ روزہ جو جوڈی شرمان میں جیل بھیجوا دیا ہے اب ان کے جو ورسہ ہے جو ان کے خامد ہیں انہوں نے پوری طور پر جو ہے اس کیس کو ہر جوڈیشنی کے اندر لے جانے کا اندیا دیا ہے دیکھتے ہیں کہ کل جو ہے وہ اس کیس کو جب ہائی کوٹ کے اندر ٹیک اپ کیا جائے گا تو ہائی کوٹ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں تمام جو صافی اس معاملے کو کور کر رہے تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ کیس پہلی ہیرنگ پہ ہی ان کو ڈسچارج کر گیا جائے گا لیکن جو ان کو ڈسچارج کرنے کے بجائے پندرہ روز کے لیے جو جو ڈیشل پہ آرمان پہ ان کو بھیج دیا گیا ہے یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے اس سلسلے کو اب یہاں پہ رکنا چاہیے پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے الیکشنز ہو چکے ہیں جیسی تیسی اسمبلیاں بن چکی ہیں جیسے تیسے جو ہے امور مملکہ چلائے جا رہے ہیں تو اب اس معاملے کو بھی ختم ہونا چاہیے یہ سلم کی جو تستائیت کی جو اندھیری رات تھی اس کی اب صبح ہونی چاہیے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اگلے بلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اجازے دیجئے اللہ حافظ